لاہور میں عدب کا ویٹیکن سٹی ہے اس کا نام ہے پاک ٹی ہاؤس جب بھی پاکستان میں عدب کی بات ہوتی ہے تو پاک ٹی ہاؤس کا نام لازمی آتا ہے یہ جگہ کیوں اتنی اہم ہے آئیں دیکھ لیتے ہیں لاہور میں مال ورڈ پر جی پیو اور انارکلی بزار کے درمیان پاکستانی عدب کا ایک مندر ہے جس کا نام ہے پاک ٹی ہاؤس یہ وہ جگہ ہے جہاں اے حمید ابن انشاہ ناصر قازمی انتظار حسین سادت حسن منٹو فیض احمد فیض اور ایسے کتنے ہی عظیم عدیبوں کی شامیں اس پاک ٹی ہاؤس میں گزرتی تھی یہ شائروں عدیبوں اور صحافیوں کا مشترکہ ڈیرہ تھا یہاں پر نجانے کتنی ہی کہانیاں لکھی گئیں اور یہ بھی سن رکھا ہے کہ اے حمید نے اینکوالہ جن کی کہانی بھی یہی پر سوچی تھی یہاں شائروں نے غزلیں لکھیں فلمی گیت لکھے اور اسی جگہ پر بیٹھ کر ابن انشاہ جیسے صحافی حکومتی پبندیوں کے حلاف کالم لکھا کرتے تھے سوڈنٹس کے ساتھ انقلاب کی باتیں ہوتی تھی سیاسی شائر چائے کی پیالی میں توفان لاتے تھے ایک دفعہ تو حبیب جالب کو اسی پاک ٹی ہاؤس کے باہر سے گرفتار بھی کیا گیا کیونکہ وہ باتیں ہی ایسی کرتے تھے یہ سب ہوتا تھا پاک ٹی ہاؤس میں اسے انیس سو چالیس میں سردار بوٹا سنگھ نام کے ایک لہوری نے شروع کیا تھا تب تو یہ ایک عام سا چائے خانہ تھا اور اس کا نام تھا انڈیا ٹی ہاؤس جب پاکستان بنا تو اس کا نام بھی پاک ٹی ہاؤس ہو گیا انیس سو پچاس کی دہائی میں گورنمنٹ کالیج پاکستان کے علم و عضب کا مرکز تھا اور پاک ٹی ہاؤس گورنمنٹ کالیج کے قریب واحد چائے خانہ تھا اب اگر چائے ہی نہ ہو تو شائر شائری کیسے کرے گا اور رائٹر اچھا کیسے لکھے گا ایسا نہیں ہو سکتا اس لیے پاک ٹی ہاؤس شائروں عدیبوں اور صحافیوں کا اڈا بن گیا لیکن ایسے عدیبوں کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی جیب میں چونی بھی نہیں ہوتی سائیکل ٹوٹی بوٹی اور بنیان پھٹی ہوئی لیکن پھر بھی گربت کا گلا نہیں ہوتا گلا ہوتا ہے تو صرف ایک بات کا کہ محبوب بے وفا نکلا ہمارے شائروں کو آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ گربت کا عشق کوئی عشق نہیں ہوتا جب ایسے غریب شائر پاک ٹی ہاؤس میں اکٹھا ہوتے رہے تو پاک ٹی ہاؤس کا بھی بٹھا بیٹھ گیا فلاپ ہوتے ہوتے سن دو ہزار میں پاک ٹی ہاؤس پر تالہ لٹک گیا لوگوں نے احتجاج کیا حکومت نے مدد کی تھوڑی دیر کے لیے کھلا لیکن پھر بند ہو گیا اور جگہ کے مالک نے اعلان کر دیا کہ یہاں ٹائروں کی دکان کھولے گی ٹائروں کی دکان؟ سیریسلی ٹائروں کی دکان؟ یہ جگہ جہاں پاکستان کے عدب کی تقدیل لکھی جاتی تھی وہاں ٹائروں کی دکان کھولے گی پھر حمزہ شہباز پنجاب کے سی ایم کے بیٹے کو رحم آ گیا فوراں حکم جاری کیا حکومت اس جگہ کو دوبارہ زندہ کرے گی دو ہزار تیرہ میں وزیراعظم نواز شریف نے خود نئے پاک ٹی ہاؤس کا افتتا کیا اور یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ خود بھی یہاں آ کر بیٹھا کریں گے اصولاً تو یہ ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ حمزہ شہباز کو یہ ریسکیو میشن کرنا پڑتا ادارہ ترقی برائے قومی زبان یا نیشنل فنڈ فور کلچرل ہیریٹیج دونوں کا کام ہی یہ ہے کہ ایسے ورسوں کو بچایا جائے دونوں ادارے بنے ہی صرف اس لیے ہیں کہ نہ صرف وہ ایسے مقامات کی حفاظت کریں بلکہ ان کو مزید ترقی پر لے جائیں لیکن ایسے نیشنل فنڈ کیا بچائیں گے پاک ٹی ہاؤس کو ان کے پاس تو اپنی ویب سائٹ ٹھیک کرنے کے پیسے نہیں ہے آپ کو ان کی ویب سائٹ دکھاؤں ذرا دل تھام لیں ویسے ایسا بھی نہیں کہ ثقافتی کام ہو ہی نہیں رہا حکومت کی ایک پوری وزارت ہے جو علم و عدب کو ترقی دینے کے لیے کام کر رہی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ بہت زیادہ کام نہیں ہو رہا کیونکہ رائٹرز کسی کے کابو میں ہی نہیں آتے ایک مثال دیتا ہوں منسٹری آف کلچر نے ایک عدبی کانفرنس کروائی دو ہزار سترہ میں منسٹری کی ویب سائٹ پہ اس کانفرنس کی پوری تفصیل پڑی ہے فوٹوز ہیں سب کچھ ہے لیکن دو ہزار اٹھارہ کی کانفرنس کی کوئی خبر نہیں جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ دو ہزار اٹھارہ کی کانفرنس میں یہ ہوا تھا یہ نواز شریف آج پیدا ہوئی تھے کاش اسی دن کہہ دیتے کہ مجھے کیوں نکالا کہ اگر آپ پاک ٹی ہاؤس جیسی کسی بھی عدبی جگہ کو جانتے ہیں تو ہمیں ضرور بتائیں ہم کیٹو کے میں اسے کور کریں گے تو باس آپ جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں پھر ملیں گے اگلی ویڈیو میں پاک ٹی ہاؤس میں جب ایسے غریب شاعر اکٹھا ہوتے رہے تو پاک ٹی ہاؤس میں جب ایسے غریب شاعر اکٹھا ہوتے ہیں پٹھا بے آگیا